وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم غروف کے کچھ مزید مخارج پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ اس سے پہلے موڈیول میں بھی پڑھ چکے کہ غروف کو ادا کرنے کے مخارج مختلف ہیں پانچ اس کے اصول مخارج ہیں جو مخارج کی جڑے قرار دی گئیں جن کو ذابطہ بھی کہتے ہیں یعنی بنیادی اصول مخارج پانچ ہیں ان پانچ میں پھر آگے ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں تو مخرج سترہ بنتے ہیں سترہ مختلف جگہوں سے حروف تحجی کو ہم ادا کرتے ہیں جن میں اس موڈیول میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سے وہ حروف ہیں جن کا تعلق زبان کی اگلی نوک کے ساتھ ہے اس موڈیول میں ہم وہ حروف پڑھیں گے جن کا مخرج زبان کی اگلی نوک ہے زبان ایک اصول مخرج ہے لیکن اس میں آگے مخرج دس موجود ہیں زبان میں لسان میں مختلف حصے مختلف اطراف اور زبان کو مختلف تعلو اور دانتوں کی مختلف جگہ پہ لگانے سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں جبکہ اس موڈیول میں سب سے پہلے ہم وہ زبان کا مخرج پڑھ رہے ہیں کہ زبان کی اگلی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک کے برابر جب ہم لے کے آئیں گے تو اس سے اس مخرج سے تین حروف ادا ہوتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس مخرج کی ادائیگی کے لیے اکسرو بیشتر بچے ہچکچاتے ہیں ججکتے ہیں اور پھر ادائی پوری نہیں ہو پاتی اس لیے کہ زبان کی نوک کو آپ نے باہر لانا ہے اوپر والے دانتوں کے نیچے تک زبان کی نوک کو لانا ہے اور جب تک زبان آپ کے دانتوں کے نیچے باہر کی طرف نہیں آئے گی تب تک یہ تین حروف درست انداز میں نہیں پڑے جا سکتے تو کوشش کریں پریکٹس کریں اس کی کہ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے باہر آپ نے لانا ہے کہ دانتوں کی نوک زبان کی نوک کے اوپر لگے جیسے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ان تینوں حروف کو میں نے بڑا پولائٹ اور نرمی کے ساتھ پڑا ہے لیکن ان کی درست ادائی تب ہی ہو پائی جب زبان کی نوک دانتوں کے نیچے باہر تک آئی اور اوپر والے دانتوں کی نوک زبان کے اوپر لگے ساری زبان زبان سے یہ ادا نہیں ہوتے صرف زبان کی نوک تو یہ لسان اصول مخرج کا ایک مخرج یہ ہوا کہ زبان کی نوک باہر لا رہے ہیں اس کے اوپر اوپر والے دانتوں کی نوک لگ رہی ہے جس سے تین حرف یہ ادا ہو رہے ہیں اسی طرح لسان کا دوسرا مخرج ہے زبان کی نوک کو اب باہر نلانا اوپر والے دانتوں کے اندر جڑوں کو لگانا ہے اب دیکھیں اس سے پہلے والے مخرج میں زبان کو دانتوں کے نیچے باہر لائے تھے کہ زبان کی نوک کے اوپر دانتوں کی نوکیں لگی لیکن اب زبان کو تھوڑا سمیٹ لیں اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو اندر کی طرف سے زبان کی نوک ٹچ کرے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے غور کیا ہو تو ان حروف کے میں ساؤنڈز پڑھ رہا ہوں ان کا نام نہیں لے رہا ان کا نام میں دا کہہ رہا ہوں دال نہیں کہہ رہا ساؤنڈز ان کے بولے جا رہے ہیں اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب حروف اکیلے ہوں تنہا ہوں کوئی زیر زبر کچھ نہ ہو تب ان کا نام بولتے ہیں اور جب ان پر حرکات آ جائیں تو تب ہم ان کے ساؤنڈز بولتے ہیں تو یہاں چونکہ زبر کی حرکت موجود ہے اس لیے ان کے ساؤنڈ پڑھے جا رہے ہیں تو یہ تین عروف تب درست انداز میں ادا ہوں گے جب آپ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی اندر کی طرف جڑوں کو لگائیں گے جیسے تا دا قو تو یہ لسان کا زبان کا دوسرا مخرج ہوا ہے زبان کا تیسرا مخرج ہے کہ آپ نہ تو زبان کو اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگائیں گے اور نہ ہی نیچے والے دانتوں کی جڑوں میں لگائیں گے مطلب نہ تمام سی ہوتی ہے نہ زبان اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرتی ہے جڑوں سے نہ نیچے والے کو تقریباً درمیان سی اور جھکاؤ میلان نیچے والے سامنے والے دانتوں کی طرف جھکاؤ رہتا ہے پوری طرف وہاں زبان بیٹھتی نہیں ہے ہے زبان کی نو کی پہلے اوپر لگ رہی تھی اب تھوڑا نیچے کی طرف جھکاؤ ہوگا تو اگلے یہ تین حرف پڑے جائیں گے زا سا سو ان کو آپ ادا کر کے دیکھیں پڑھ کے دیکھیں آپ کی زبان نیچے بھی نہیں لگ رہی ہوتی دانتوں کو اوپر بھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن تھوڑا سا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو یہ تین اور اوپ پڑے جاتے ہیں زا سا سو ایک بات اور بھی یاد رکھئے لال اور زا میں واضح فرق ہے لال پڑھتے ہوئے اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نو کو دانتوں کے نیچے باہر لاتے ہیں اور زا کا مخرج یہ ہے کہ زبان اندر کو سمیٹی ہوتی ہے اور وہ اوپر نیچے دانتوں کو ٹیچی نہیں کر رہی ہوتی اور اس کو ذرا سختی کے ساتھ زا سختی سے پڑھا جاتا ہے تو یہ لسان کا تیسرا مخرج ہوا ان مخرج کے لحاظ کے ساتھ جب آپ پریکٹس کریں گے اس کی عملی مشک کریں گے تو یقیناً آپ کے مخرج درست ہو جائیں گے